السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم خالد مار آج میں آپ کو اپنے دریائے سندھ کی سورس جہاں سے وہ نکلتا ہے چائنہ کے طبت اٹونمس ریجن میں برنگ کاؤنٹی کہلاتی ہے وہاں کے نگاری پریفکچر اس جگہ سے یہ چودہ ہزار نو سو پچاس فٹ انچی لیک ہے جس کا چینیز میں نام یہ یپان یمکو مپان یمکو لیک کہلاتی ہے اس کو لیک منس مناثرور بھی بولتے ہیں لوکل تو خاص طور پر اندو ادھر اس کے اوپر ایک ماؤنٹ کے لاش ہے اس کے شمال میں اس کی یاترہ کے لیے جاتے ہیں سو لیک مناثرور یا مپام مپام یمکو چودہ ہزار نو سو پچاس فٹ کی انچائی پہ یہ تقریباً دنیا کی سب سے انچی بڑی تازہ پانی فریش ووٹر لیک کہلاتی ہے اسی کے ساتھ دیکھیں ایک کلوز اسی کے ساتھ لانگا سو لانگا سو لیک ہے جس کا دوسرا نام رکشتل لیک کہلاتی ہے یہ رکشتل لیک ادھر سے ہمارا دریائے سندھ نکلتا ہے اور یہ دیکھیں شمال میں اس کے سے چلنا شروع ہوا اور پھر لڈاک کی طرف جائے گا لڈاک سے پاکستان میں داخل یہ لیک رکشتل ہے تقریباً اس سے تھوڑی سی کم انچائی پہ یہاں سے ہمارا دریائے ستلج نکلتا ہے اور یہ انڈیا کے علاقے سے گزرتا ہوا مشیق پنجاب سے گزرتا ہوا انڈین پنجاب سے گزرتا ہوا پاکستان میں داخل ہوتا ہے سلمان کی ہیڈ ورک سے تھوڑا سا شمال میں پھر تھوڑا سا انڈیا کی طرف جاتا ہے اور پھر سلمان کی ہیڈ ورک سے ساتھ پاکستان میں آ جاتا ہے لانگا سو رکشتل لیک دوسرا نام اور مفام یوم کون لیک منسرور دوسرا نام اس کا چودہ ہزار نو سو پچاس فٹ کی انچائی پہ برنگ کاؤنٹی نگاری پریفیکچر طبوت اٹانومس ریجن چینہ کا جو پروونس ہے وہاں سے نکلتا ہے تقریبا یہ اس کے ابتدائی نہایت پتلا ہے اس جگہ دریائے سندھ کا آغاز ہو رہا ہے اور پھر یہ مغرب کی طرف جا رہا ہے لداخ کی طرف میں آپ کو اگلے ویڈیو میں یہ اس کا جو جننی ہے اس کا سفر لداخ کی طرف چینی علاقے طبوت سے انڈیا کے ڈسپیوٹڈ علاقے لداخ میں پاکستان کے ساتھ ڈسپیوٹ ہے چینہ کے ساتھ ڈسپیوٹ ہے انڈیا کا لداخ کے اوپر اس میں کیسے داخل ہوگا اور کہاں پاکستانی سائیڈ لائن او کنٹرول میں داخل ہو جاتا ہے اس کے مطالق میں بناوں گا بتاؤں گا آج کا یہ پہلا ویڈیو اتنا ہی ہے آپ پلیز میرے ویڈیو کو لائک کریں اور لائک کر کے اس کا بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو میرے تازہ ویڈیو آتے رہیں اور میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے یہ بہت ضروری ہے آپ لوگ نہیں کر رہے لائک بھی کم مجھے ملتے ہیں آپ کو کسی اور نے یہ ویڈیو نہیں بنایا پاکستان میں میں نے پاکستان میں